انیس سو پیسٹھ کی جنگ دفاعی تاریخ کا درکشہ باب آج بہادر سپوتوں کو خیراج تحسین پیش کرنے کا دن یوم دفاع ملی جوشو جذبے سے منائے جا رہا ہے مساجد میں نماز فجر کے بعد ملکی سلامتی کی دعائیں مزار قائد اور مزار اکبار پر گارڈ کی تبدیلی جی ایچ کیو رابلپنڈی میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا کی یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے نیول ہیڈ پارٹرز اسلام آباب میں یادگار شہدہ پر تقریب نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات لاہور باٹاپور میں یادگار شہدہ پر بھی تقریب ہوئی آج کے دن پاک فوج نے دشمن کو ہر محاص پر شکست دی دشمن ہمارے اندرونی استحقام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے کسی بھی جاریت کا موتوڑ جواب دیں گے صدر مملکہ ڈاکٹر آر ایف الوی کا پیغام وزیراعظم عمران خان نے کہا پاکستان امن کا علم بردار ہے اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے ہر قیمت پر مادر وطن کے چپے چپے کا دفاع کریں گے اپوزیشن لیڈر شہبان سریف کی منامہ میں یادگار شہدہ پر حاضری کہتے ہیں پاکستان کی مٹی کی حفاظت اور آبیاری ان بہادروں نے آج دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہے تو مقبوض آبادی جلد آزاد ہو جائے گی شہبان سریف ساویک ایم پی اے رانہ تجمل حسین مرہوم کے گھر بھی گئے اہل خانہ سے اظہار تازیت آج کا دن لیفٹنن ناصر خالد شہید جیسے بہادر بیٹوں کے نام یوم دفاع پر مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا بہادر جمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وطن پر آج نہ آنے دی شہید زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے بلاول بھٹوں کا ملک دفاع کے لیے جانے قربان کرنے والوں کو خیراج عقیدت کہتے ہیں شہید ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے جمہوری حکومتوں کے دور میں پاکستان کا دفاع ہمیشہ محفوظ بنا شہید بھٹوں نے جہوری پروگرام کی بنیاد رکھی بینظیر بھٹوں نے بیلسٹرک میزائل ٹیکنالوجی دے کر والد کے ویجن کو پائے تکمیل تک پہنچایا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ہمیں پاک فوج اور اپنے شہدہ پر فخر ہے گورنر پجاب چودری سرور کا یام دفاع پر پیغام کہتے ہیں کشمیریوں کو بھی حق خود ارادیت دلا کر رہیں گے بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار دفتر خارجہ تلوی ایلو سی پر سی سفار کے خلاف ورزی پر پاکستان کا شدید احتجاج ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پانچ ستمبر کو رکھ چکری سیکٹر پر شہری عبادی کو نشانہ بنایا گیا فارنگ سے ایک شہری زخمی ہوا سعودی صفیر نورب نے سعید المالکی کا کہنا ہے سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نگل چکا ہے پاکستان کو جلد ترقی آفتہ ملک بنتے دیکھ رہا ہوں نواب بن سعید المالکی نے لاہور یو ایم ٹی کا دورہ کیا اور پودا بھی لگایا اور تربت میں ٹی وی اینکر شاہینہ شاہین کے قطورتہ مقدمہ درج شوہر مہراب نامزد ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے موسیقی